موت کے بعد پھر کیا ہوگا؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جواب بھی اللہ نے دیا ہے موت کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا طبقہ کہتا کچھ بھی نہیں ہوگا مر گئے مرتے ہوگئے اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةِ جو کبھی کوئی قبر سے نکل کے آیا کہ پاناما میں قبر پھٹے اور آدمی نکل کے باہر آگئے کون آیا ہے؟ آج تک کوئی نہیں آیا ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے جب ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئیں بلکل سرمہ ہو گئیں اب اس سے کون زندہ کرے گا؟ آسمان وائل آیا ہمارے نبی کے پاس اور اس کے ہاتھ میں پرانی ہڈی بلکل نرم ہو گئی اس نے آپ کے سامنے ہڈی کو ایسے مسئلہ ایسے تو وہ بلکل سرمہ بن گئی تو اس کو فوک آئی تو ہوا میں اڑ گئے تو وہ کہنے گا اے محمد تیرا رب اسے زندہ کرے گا تو اللہ تعالی نے فورا جبریل اتارا کہ اس کا موقع کو بتا دیکھو اس کو جس کو میں ایک گندے پانی سے بنایا آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسْيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْلِرْ عَوْوَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ اور مجھ سے دلیلیں مانتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرمہ بن گئی قُلْ يُحْلِهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةِ بتاؤ میرے حبیب کہ اس سے وہ زندہ کرے گا جس نے اس سے بنایا اور پیدا دیا تھا وہو بِقُلْ لِخَلْقٍ عَلِيمٌ ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے ہدھیرہ اجالہ برابر ہے اوپر نیچے برابر ہے زمین کا اندر زمین کا اوپر برابر ہے سمندر کے اوپر سمندر کے نیچے برابر ہے آٹھ سو میٹر کے بعد سورج کی روشنی سمندر کے اندر سفر نہیں کر سکتی آٹھ سو میٹر کے بعد نیچے اندھیرہ ہے کالی رات ہے اوپر بارہ بجے کا سورج ہے اور آسمان ساتھ ہے وہ چمکتی دھوپ ہے اور سمندر میں آٹھ سو میٹر کے بعد اندھیرہ ہے اندھیرہ ہے اور اس میں کھراب ہا کھراب ملین ٹریلین اللہ مچنیوں کو پیدا بھی کرتا ہے زندگی بھی دیتا ہے رزق بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے اعضاء بھی پہنچاتا ہے کسی ایک سے ایک لمحے کے لئے میرا رب غافل نہیں ہے ایک ذرہ سے ایک ذرہ بھی تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتا جدر جاتے ہو چلے جاؤ اللہ کھینچ کے واپس لائے گا اپنے سامنے کھڑا کرے گا تو موت کے بعد کیا ہے میں مختصر مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں موت کے بعد کیا ہے تو میرا رب کہتا ہے یوم نسیر الجبال میرا رب کہتا ہے پہلے ایک ہے تارک جمیل کی موت اور ایک ہے کل کائنات کی موت ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو اور ایک دن ماروں گا سب کو وہ کیا ہے ادھا وقعتی لواقعہ اس نے ہونا ہے لئیسا لواقعتی ہے کیا زبا اسے روک کوئی نہیں سکتا اسے جھڑلا کوئی نہیں سکتا خافضت الرافعہ کچھ اونچے کچھ نیچے کیسے ہوگا شم سکوبرت سورج ویدھا نجوم انقدرت ستارے ویدھا الجوال سیرت پہاڑ ویدھا لعشار عطل جانور ویدھا البحار سجرت یہ تمہارا دو سمندر یہ سب میرا رب کا تب مٹا دوں گا ختم کر دوں گا کچھ واقعی نہیں چھوڑوں گا کل من علیہا فان ہر شیف و فنا ہے ویدھا وجہ رب کا دل جلال والاکرام ایک تیرے رب کو بقا ہے واقعی سب کو موت ہے سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا موت کے فرشتے سے کون باقی ہے اگر لوگ کو پتا کون باقی زمین والے مر گئے آسمان والے مر گئے پیچھے رہے گئے چار فرشتے جنہوں نے عرش کو فکڑا ہوا ہے اور چار فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی وہ کہے گا ایلا بھل یہ فرشتے یا went اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل میں قائل مرجائیں تو اللہ کا عرش بول پڑے گا عرش یا اللہ جبریل میں قائل کو بچھا دو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا اس کو فقت قطب الموت علامن کانہ تحت عرشی چپ ہو جاؤ میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے یہ کیا دنیا ہے یہ کیا دنیا ہے کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو توڑا جا رہا ہے کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے یہ کیا ہے یہ کیا دھوکہ ہے یہ دھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جالا گزر جاؤ اس سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہو دے پھر اللہ کہے گا کون باقی کہ گئے یہ اللہ اسرافیل اور تیرا غلام اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جو تو پھوک رہا ہے تو اللہ تک کہے گا اسرافیل مر جائے گو گیا اسرافیل اور جو سور تھا وہ اڑ کر جیسے یہ خانوس لٹکا ہوئے چھت کے ساتھ ایسے عرش کے ساتھ جا کر فن وہ لٹک جائے گا سور پھر اللہ کہے گا کون باقی تو اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گے سب کی روح نکالنے والے کی باری آگئے کہ یہ اللہ سب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں تو میرا اللہ کہے گا مر جا تو بھی میری ایک مخلوق خلق من خلق تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے وہ پہلی پھٹ چکے ہیں سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا من کان علی شریک انفلیا تھے کوئی ہے میرے مقابلے تو آو آو من کان علی شریک انفلیا تھے کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آو آو من کان علی شریک انفلیا تھے کوئی میرے مقابل ہے تو آو آو کون آئے سب کو تو موت دے چکا ہے پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکہ دیکھ کہے گا انا الملک میں بادشاہ ہوں پھر دوسرا جھٹکہ دے گا پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن میں ہوں قدوس السلام مومن پھر تیسرا جھٹکہ دے گا پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک بادشاہ کہاں این الجبارون ظالم کہاں ہیں این المتکبرون تکبر کرنے والے کہاں ہیں لمن الملک اليوم آج بادشاہ کون ہے کوئی ہو تو جواب دی پھر اللہ خود کہے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے اللہ کی بادشاہی ہے اللہ کی بادشاہی ہے جسے زغل نہیں زغل نہیں آباسی خلیفہ واسط بلہ مرنے لگا بتیس سال کے عمر تو جب موت نے جب بڑا ظالم تھا بڑے علماء شہید خلق قرآن کے مسئلہ تو جب موت نے جھڑکا دیا یام اللہ یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا اس پہ رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا ملک ختم ہو گیا پھر اللہ تلکائے گا اینی باداتو بالدنیا ولم تکن شیعہ وانا اللہ دی اعیدوها میں نے دنیا کو بنایا میں نے مٹایا اب دوبارہ زندہ کروں گا اب اگلا مرحلہ آ گیا وہ کیسے ہوگا وہی اللہ نے قرآن میں بتایا وہ کیسے ہوگا یوم نسیر الجبال ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے سمندر مٹا دیں گے وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَا زمین ننگی ہوگی کھلی نہ پہاڑ نہ سہرہ نہ دریا نہ سمندر نہ جھیل نہ ساؤتھ پول نہ نورت بورگ ہم برف جمع ہوئے قاعن صفصفا وَحَشَرْنَاہُمْ اور پھر میں تمہیں جمع کروں گا فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدَا ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا کس لیے؟ لِلَقَدْ اَحْصَاہُمْ میں نے گھیرے میں لیا ہوگا وَعَدَّهُمْ عَدَّا ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں گا وَقُلْ لُمْ آتِيهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدَا اور آج تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے وَلَقَدْ جَيْتُمْ هُوْنَا فُرَادَا كَمَا خَلَقَنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ میں نے تمہیں جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا آج تمہیں تنہا نکالوں گا وَرَاتًا خُفَاتًا غُرْلًا یہ حدیث کے الفاظ ہیں ننگے بدن ننگے سر ننگے پاؤں اللہ تعالی اٹھائے گا خبر پھٹے گی تو پھر کیا ہوگا تو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہ خبر سے نکلتے ہی کہیں گے یہ تو وہ دن آگیا جس سے ہمیں لوگ دراتے تھے تیاری کر لو تیاری کر لو تو کہیں گے یا وَيْلَنَا مَن بَعْثَنَا مِن مَرْقَدِنَا قرآن سورہ آسین کہیں گے ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا ارے ہمیں موتی دے دو یہ کس نے اٹھا دیا تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی وہ قبروں سے وہ بھی قبروں سے نکلیں گے تو وہ ان کو جواب دیں گے هَذَا مَا وَعْدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی اسی کے لئے تو ہم تیاری کرتا رہے تو مقافل رہے پھر میرا رب جمع کرے گا سورہ کیسے جمع کرے گا یَوْمَ اِذِنْ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَ مِنْكُمْ خَافِيَا آئیتا ہم سب تم سب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگے کوئی چھپ نہ سکے سب کھڑے ہوئے ہیں اور پھر کیا ہوگا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَقُ صَفًّا صَفًّا پہلے فرشتے آئیں گے پہلے آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانٹھا چھٹا ساتھوں ساتوں آسمانی کے فرشتے آئیں گے پھر میرے رب کا عرش آئے گا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَقُ صَفًّا صَفًّا میرا رب آئے گا وَيَهْمِلُ عَرْشَ رَبِّ قَفَوْقُهُمْ يَوْمَئِنِ سَمَانِيَا آٹھ فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا آٹھ فرشتوں نے اب چار ہیں اس دن آٹھ ہوں گے اٹھایا ہوا ہوگا اور وہ اوپر سے نیچے آئے گا اللہ کا عرش اس کی آواز اور دشت سے سارا مجمع مرد عورت بے ہوش ہو کے گر جائے جائے سب جو ہوں کیا نبی کیا شہید کیا بڑے گئے جو پھر میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا سب سے پہلے مجھے ہوش ہے میں کھڑا ہو کر دیکھوں گا تو موسیٰ اسلام اللہ کے عرش کو عرش کا پایا فکڑ کے کھڑے ہوں گا تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے پہلے بے ہوش میں آئے یا اللہ نے ان کو بے ہوشی نہیں کیا اس بے ہوشی کے بدلے میں جو دنیا میں دے دی تھی جب انہوں نے کہا تھا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتا ہے اب تھوڑا دیکھا دے تو اللہ نے تجلی ڈالی تو چالیس دن کے لیے بے ہوش ہو چالیس دن کے بعد ہوش آئے تو سب سے پہلے میرے نبی کو ہوش آئے گا پھر باقیوں کو ہوش آئے گا پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنائے گا اول من یقصہ ابراہیم انبیاء بھی ننگے اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا پھر اللہ نے فرمایا اس کے بعد اللہ تعالی مجھے پہنائے گا پھر اللہ تعالی اس کو سارے انبیاء کو پہنائے گا اس کے بعد کون ہے ڈاکٹر صاحب صدر صاحب وزیر صاحب کون اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ معزنین کو کپڑے پہنائے گا معزن وہ تمہارے تنخواہ لینے والا ہر کوئی ڈانٹتا ہے جس کو ازان دیر سے کیوں دی ازان جلدی کیوں دی اس کے بعد اللہ تعالی معزن کو کپڑے پہنائے گا پھر اس کے بعد اپنے اپنے دریات کے مطابق اللہ تعالی جس کو چاہے گا پہنائے گا پھر میرا رب کہے گا یا عبادی انی انسطلکم منز ان خلقتکم الہ یوم احییتکم میرے بندوں میں نے تمہیں پانا میں پیدا کیا پیدا ہونے سے موت تک میں نے تمہیں کچھ نہیں گا صرف تمہیں دیکھتا رہا تمہاری سنتا رہا فالیوم انسطلی آج میں بولوں گا تم سنوں گا فیدیہی صحفقم تکرو علیکم ابھی میں تمہاری فائل کھولنے والا ہوں یوم تب لسرائر فما لہو من قوت ولا ناصر دنیا میں میں پردے ڈالتا رات کو زنا ہو رہا ہے پردے ڈال رہا ہے رات کو تحجد کو پڑھ رہا ہے پردے ڈال رہا ہے ایک رات کو نگا ناش دیکھ رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے ایک رات کو دعائیں مانگ مانگ کے رو رہا ہے ڈال رہا ہے لیکن کہا یوم تب لسرائر آج ہم پردے اٹھا دیں ہم کہیں گے ومتاز اليوم ایوہ المجرمون آج نافرمانوں کو الگ کرتے ہیں یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے یہ امتحان ہے پھر میرا رب کہے گا جنت آئے ازل فتی الجنت للمتقیم پھر میرا رب کہے گا جہنم آئے وبرز الجحیم للغاوین پھر میرا رب کہے گا پل سراد بچھایا جائے وئن منکم اللہ واردوها پھر اللہ فرمایا گا ترازو لایا جائے ترازو ونضاو المبازین القسط لیوم القیامہ پھر میرا رب کہے گا حساب شروع کیا جائے بلو فلا من فلا کو بلو نجاؤ بابن آدم يوم القیامہ فیوقف بین جدی اللہ تعالی کانہو بزج ہر آدمی کو فرشتے مرد کو عورت کو اللہ کے سامنے جب کھڑا کریں گے تو ایسے کام پہ گا جیسے چھوٹا بکری کا بچہ کام تھا ایسے کام پہ رہو گا ایسے تو اللہ تعالی کہے گا میرے بندے تجھے پاناما میں بہت کچھ دیا تھا تو آج کیا لائے ہو میرے لئے دکھاؤ تو صحیح تو جو اسی کہیں چکر میں پڑا رہا اور آگے کچھ نہ بھیجا وہ کہے گا یا رب جمعتہو و سمرتہو و طرفتہو اکثر مکان یا لو وہ تمہیں وہیں پاناما میں چھوڑ کے آ گیا اگر اجازت ہو تو میں لے ہوں تو اللہ کہے گا پاناما تو مٹ چکا ہے تم اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں اللہ تعالی کہے گا نہیں نہیں وہ نہیں ارنی بانا قدم تھا جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو میں اس کا سوال نہیں کر رہا جو آج لائے ہو وہ کدھر ہے لاؤ بھئی اس کے اچھائی بھی لاؤ برائی بھی لاؤ نیکی بھی لاؤ گناہ بھی لاؤ اچھا بھی لاؤ برا بھی لاؤ جھوٹ بھی لاؤ سچ بھی لاؤ آج لاؤ بندگی بھی لاؤ غفرت بھی لاؤ ظلم بھی لاؤ عدل بھی لاؤ ہر چیز کو طولو دنیا میں آپ چیزیں طولتے ہو آخرت میں لا عمل طولے ہائے ہائے جس کے عمل بھٹ گئے اور گناہ بڑھ گئے تو اللہ اکبر ایک فرشتہ اعلان کرے گا اِنَّ فُلَانَ مْنَ فُلَان تَتْخَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَشَكْيَ شَقَاءً لَا يَسَدْ بَعْدَهُ أَبْدًا فَلَان فَلَان کا بیٹھا فَلَان فَلَان کی بیٹھی اس کے نیتیاں گھٹ گئیں وہ ہار گیا وہ ہار گئیں اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا تو اللہ کہے گا خُضو ہو پکڑو تو پولیس آتی ہے پکڑا ہتھ کڑی لگاتی ہے تو اللہ کی پولیس آئے گی تو مجرم کو یہاں سے پکڑے گی یہاں سے یہاں ہارڈ آنے کے یہاں اور اس کو ایسے کھینچیں گے ٹھک تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا تو ایسے گرے گا چکر کھاتا ہوا پھر اٹھ کر کہے گا رحم کرو رحم کرو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے کر تو سرابیلہم من قطران آگ کا لباس پہناؤ و تقشا وجوہم من نار آگ کی ٹوپی پہناؤ یوم نسوق المجرمین الى جہنم وردہ انہیں بھوکے پیاسے آگ میں ڈال دو یوم نحشر المتقین الى الرحمان وفدہ و نسوق المجرمین الى جہنم وردہ نیکوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا نافرمانوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا کوئی عورت غلط ہوگی ہار جائے گی تو اس کو موہ میں ہارنے ڈالیں گے اس کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے بالوں سے اور اس کو اسے جھٹکا دیں گے تو ایسے کلابازیاں کھاتی ہوئی یہ گئے گی رحم کرو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کہاں سے رحم کر یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں یہ سب کچھ ہونے والا ہے اور اگر اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں تو میرا رب فرشتہ اعلان کرے گا فلان فلان کا بیٹا کامیاب ہو گیا نیکیاں بڑھ گئیں مبارک ہو تو میرا رب کہے گا کیا کہے گا جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آ گیا یہ کامیابی کی نشانی نیکیاں بڑھ گئیں تو ایک نعرہ لگائے گا آدمی جب خوش ہوتا ہے تو نعرہ مارتا ہے جب زیادہ خوش ہے چڑھ دی تو نعرہ لگاتا ہے تو چھوٹے بچے بھی خوش ہوتے تو چیفنے چلو کر ہو ہا کرتے ہیں تو جب وہ دیکھے گا کہ میرے لیے جنت ہو گئی تو ایک نعرہ لگائے گا وہ کہیں یہ تمہیں کیا ہوا کیا ہوا تو اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنایا جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آیا فیقولو ہا مقرآو کتابیہ وہ ایک نعرہ یہ جو ہا امان یہ لفظ نا یہ نعرہ ہے وہ کہیں گے کیا ہوا کہیں گے اقرآو کتابیہ میرا پیپر دیکھو میں پاس سو چکا میں پاس سو چکا میرا پیپر دیکھو وہ کہیں گے تو کیسے پاس ہو گیا کہیں گے انی ذننتو انی ملاکن حسابیہ مجھے پتا تھا میرا رب پاناما میں میرا ٹیسٹ لے رہا ہے میں تیاری کرتا رہا میں خالی ڈالر نہیں جوڑتا رہا میں تیاری کرتا رہا تو اب اللہ کا جواب آ رہا ہے اب اللہ کہہ رہا ہے فہو فی عیشت الراضیہ فی جنت عالیہ قطوفہ دانیہ قلو وشربو حنیعہ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ میرے بندے کو جنت مبارک ہو میرے بندے کو عالی زندگی مبارک ہو عالی شان جنت مبارک ہو جنت کے توفے جنت کے پھل مبارک ہو جس کے بچھے لٹکے ہوئے تمہارے سروں کے اوپر مبارک ہو یہاں آپ کے انگور کا بچھا اتنا سو ہوتا ہے لیکن اتنا سو ہوتا ہے ابھی روزانہ کھانے پر نظر آتا ہے اتنا سو کچھ ہوتا ہے ایک ایک بدون اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں آپ نے کہا ہے وہ کہنے کہ ایک اچھا کتنا بڑ ہوتا ہے تو آپ نے کہا ایک قوہ ایک قوہ ایک مہینہ سیدھا اڑتا 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 جہاں پہنچے گا اتنا بڑا جنت کے انگور کا ایک اچھا ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی